مجھے رونا آیا یہاں کے گاؤں دیکھ کر کیوں یہاں گلتری کی سائٹ سے سیاہوں کو آنے پر پاون دیئے بہت بڑے ہیں ہماری میڈیا برائے نام ہے جو دیکھیں یہاں پر ابھی تک بجلی نہیں یہاں ابھی تک نیٹورک کی سولیات موجود نہیں یہاں پر صحت کا کوئی سولیات موجود نہیں یہاں پر ایجوکیشن کی کوئی سولیات نہیں آجی دن اپنی ٹانگوں میں زور پیدا کرے اور یہاں آئے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان ابراو سینڈ رہی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاما ٹی وی ناظرین میں اس وقت میں موجود ہوں گلتری کرابوش میں اور میرے ساتھ آج ایک شخصیت موجود ہے آپ سب انہیں سوشل میڈیا کے توسط سے جانتے ہیں بہت معروف ریلوگر ہیں سوشل میڈیا میں کافی ایکٹیف رہتے ہیں اور آپ کو بہت خوبصورت خوبصورت جگہیں گلگت بللستان کی ان کی وزٹ کراتے رہتے ہیں تو میں سب موجود ہیں آج فیڈالی سلطانی صاحب بہت شکریہ فیڈالی بھائی آپ تشریف لائے ہمارے علاقے میں کیسا لگا آپ کو سب سے پہلے تو ہمارے علاقے چلتے چلتے ہی بات کرتے ہیں جی برار بھائی بہت بہت شکریہ یہ علاقہ بہت ہی خوبصورت جنت نظیروادی کہوں تو کم نہیں ہوگا یہ علاقہ بہت ہی خوبصورت ہے لیکن یہاں جو سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں اگر یہاں سہولیات ہوں تو یہ بھی کسی خوبصورت جو علاقے ہیں اس سے کم نہیں ہے یہ جنرل نظیروادی ہے یہاں کا ہر علاقہ میں دیکھ چکا ہوں آٹھ سے دس جو یہاں پر گاؤں ہیں بہت ہی خوبصورت لیکن گاؤں یہاں پر ویران ہو چکے ہیں مجھے رونا آیا یہاں کے گاؤں دیکھ کر کیونکہ یہاں پر سہولیات نہیں ہے کچھ ہی نہیں ہے آبادی ہوتی تو بات کچھ اور ہوتا ہے اس کی خوبصورتی اور زیادہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے یہاں آپ دیکھیں سب سے جو اس دور جدید میں جو سہولیات ہے یہاں پر نیٹ ورک کی سہولیات وہ یہاں کے لوگوں کو میسر ہی نہیں اور بچے ایسے بھی ہیں بیدالی بھائی کیونکو نیٹ ورک کا پتہ بھی نہیں نیٹ ورک کس چیز کو کہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے اور یہاں امارتیں آپ کو بڑی بڑی نظر آئیں گی سرکاری لیکن یہاں پر نہ آپ کو ٹیچر نظر آئے گا نہ آپ کو ڈسپنسر نظر آئے گا یہاں پر کوئی سہولیات نہیں ہے جنور جیسا سلوک ہمارے ساتھ یہاں پر یہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ہے گورنمنٹ کر رہی ہے تو میں پھر بھی ایک دفعہ اپنی سرکار جو ہے یہاں سوبائی حکومت کے ذمہ داروں سے یہ کہوں گا کی خدارہ خدارہ ان علاقوں کی طرف دیکھیں یہ جنرد نظیر وادیاں ہیں یہاں ان علاقوں میں اگر آپ روٹ دے دیں اچھا سیحت کی سولیات دے دیں اچھا ایجوکیشن کی سولیات دے دیں نیٹ ورک کی سولیات دے دیں اور یہاں یہ سیاحتی پائنٹ ہے یہ خوبصورت دیکھیں ہر طرف ہریالی ہے انہوں کی کالین بچھی دیا ہر طرف ڈشک آپ دیکھیں خوبصورت مناظر آپ کو یہاں دیکھنے کو ملیں گے میں سیاہوں کو بھی ریکمنٹ کروں گا کہ یہاں آئیں اور ان خوبصورت نظروں کو انجوائی کیجئے اچھا دیکھیں آستور میں اور گلتری میں کراپوش میں اب آئے ہیں تو کیا کس چیز میں خاصا ڈیفرنس دیکھتے ہیں وہاں پاسماندگی تو وہاں پر بھی ہے وہاں پر بھی حکومت کی طرف سے کوئی توجہ نہیں ہے لیکن یہاں حد سے زیادہ یہاں پر کوئی توجہ نہیں ہے یہاں دیکھیں اتنے خوبصورت مقامات ہیں یہاں کوئی اگر روڈ نکالیں یہاں سے بڑا پانی سے اس طرح ہم ہماری گورنمنٹ جو ہے روڈ نکالے تو یہاں ہم ایک گھنٹے سے یہاں پہنچ سکتے ہیں اور ایسی خوبصورت مقامات ہمیں دیکھنے کو ملیں گی سیاہوں کو دیکھنے کو ملیں گی لیکن یہاں کے لوگوں کو روزگار فرام ہوگا لیکن یہ سب چیزیں یہاں پر موجود نہیں ہے سہولیات کوئی نہیں دے رہا ہے ووڈ کے حد تک تو آتے ہیں یہاں نعرے لگواتے ہیں نعرے لگواتے ہیں پھر ایسے گائب ہو جاتے ہیں کہ ان کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہیں پر بھی بڑے بڑے نام میں سکتے ہیں اچھا روڈ کے حوالے سے کیونکہ ہم خود سفر کر کر آئے ہیں تو روڈ کے حوالے سے کیا کہیں گے چونکہ وہ سیاہ آئیں گے وہ یقین بیچارے ریکمینڈ کرنے پر ہو سکتا ہے بھی آ بھی جائیں لیکن روڈ کی سٹرکچر جو ہے وہ کافی خستا ہے کیا سمجھتے ہیں سوالے سے روڈ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں یہاں پر تو اول تو جو ہے یہاں گلتری کی سائٹ سے سیاہوں کو آنے پر پاون دیئے اچھا آگے ابھی آپ یہاں سے آ سکتے ہیں یہ کرابوش کی سائٹ سے یہ جو ہے اپنا ساتھ پارا سائٹ سے بریلا کی سائٹ سے بریلا ٹا آ سکتے ہیں لیکن روڈ اتنی اچھی نہیں ہے اچھی نہیں ہے بے شک روڈ تو آپ آئیں تو لیکن یہاں پر اپنے یعنی جو مہم جو ہوئی کے شوقین افراد ہیں ٹریکنگ کے شوقین ٹریکنگ کے شوقین خطرے کے کھلاڑی ٹریکنگ کے شوقین تو آپ پاسکتے ہیں بڑا پانی کے اس طرف پس سے ہوتے ہو آپ کو دو سے ڈائے گھنٹے تین گھنٹے کی ٹریکنگ ہوگی آپ یہاں آخری داس میں پہنچا ہوگے یہاں سے نیچے قدرت کے خوبصورت نظر ہے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اچھا تو کون سا علاقہ جو ہے وہ آپ کو زیادہ خوبصورت لگایا کس علاقے نے آپ کو اٹریکٹ کیا ہے اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتا دیجئے گا کہ یہاں کے لوگوں کا رویہ چونکہ جہاں اگر سیاحت کے اگر ہم بات کرتے ہیں کسی بھی علاقے میں کہ وہاں کی سیاحت کیسی ہوگی تو ایک فیکٹر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہاں کے لوگوں کا رویہ کیسا ہے باہر سے آنے والوں کے ساتھ کیونکہ جب رویہ اچھا ہوگا تو یقینا جو ہے سیاحت آئیں گے یہ جگہ تو سب سے خوبصورت جگہ مجھے تو یہیں ایک سب سے پہلے تو جگہ یہ خوبصورت لگی کرا بوش کرا بوش پھر اس کے بعد جو یہاں تھوڑا نیچے آپ جائیں گے تو دریا کے اس طرف گاؤں ہے اس کا نام جہاں بہت سارا جنگل ہے ہن تھلی ہن تھلی تو وہ علاقے خوبصورت ہیں تو لوگوں کی بات کیا آپ نے یہاں میمان نواز تو سب سے پہلے تو گلگت بلدستان کا ہر علاقے کے لوگ بہت ہی میمان نواز ہیں پھر یہاں کے لوگوں کی بات تو کچھ اور ہے یہاں پر ہر گاؤں میں کوئی دو سے تین گھرے گئے ہیں چار گھر پانچ گھر زیادہ کیونکہ یہاں سے لوگوں کو سولیاد نہ ہونے کی وجہ سے نکل گئے ہیں پھر بھی جو لوگ یہاں موجود ہیں ہم دو تین گاؤں گئے ہیں ہماری توقع سے زیادہ انہوں نے ہمیں عزت دی اور ہماری خاتب توازہ کیا ہم ان کے بہت مشکور ہیں اچھا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ گلتری میں جب ہم آتے ہیں گلتری کو دیکھتے ہیں تو آج بھی گلتری کے درو دیوار گلتری کے کچھ جو انفرسٹرکچر ہے گلتری میں جو کچھ تعمیر ہوا پڑا ہے جو گلتری کے لوگوں کے گھر ہیں وہ کبھی پورانے ہیں آج سے ساٹھ ساتر سال سال پہ ہیں بلکل یہ ابھی آپ کو ایسا لگا کہ ہم پچاس سال پیچھے گئے سو سال پیچھے تو یہاں جو ہے آنے والے سیاہوں کے لیے یہیں ایک خوبصورتی ہے یہ دیکھنے کو ملے گی پورانے گھر وہ جو زندگی کہیں مادوم ہو چکی ہے وہ زندگی دوبارہ سے یہاں پر موجود ہے یہاں پر موجود ہے آپ کو بڑی بڑی بلدگیں نہیں ملیں گی یہاں پر چھوٹے چھوٹے مکانات آپ کو پورانے زمانے کی یاد دلائیں گے یہ ہے ہماری ثقافت چھوٹے چھوٹے مکانات میں رہنے والے کے دل کیسے دل بہت بڑے دل بہت بڑے ہر کسیوں کی توادہ آپ کو یہاں ہر طرح کی محمن نوازی آپ کو کریں گے یہاں کے لوگ بہت ہیم زیادہ محمن نواز ہیں میں ان کا ایک دو شکریہ دا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ہماری اچھی کھاتی تواد ہے پیدالی بھائی آپ کو یہ دیکھ کر حیرت ہوگی کہ جتنے بھی یہاں پر گر بنے میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اچھا ہم بچے تھے تب بھی یہ گلیاں یہ سب کچھ ویسے کا ویسا تھا اور آج بھی جو ہے ویسا کا ویسا ہے کچھ نہیں بدلا جیسے آپ نے کہا کہ یہ بھی خوبصورتی ہی ہے کہ چیزیں نہیں بدلیں اور اگر بڑا ہی جائیں پہ پھر جددت آئے گی جدد میں وہ خوبصورتی نہیں ہے بلکل بلکل میں بیس سال پہلے یہاں آیا تھا ایک دفعہ مجھے واضح واضح یا تھے وہیں درو دیوار وہیں اچھا پرانے مکانات ہمیں پھر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں بہت ہی خوبصورت یہیں ایک خوبصورتی ہے یہ نئے نئے چیزیں نئے مکانات تو آپ کو ہر جگہ دیکھنے کو ملیں گے یہ لیکن پرانے طرز کے مکانات آپ کو یہاں کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر رہے ہیں اچھا ایک اور چیز یہاں یہ بھی نا کہ یہ علاقہ جڑی بوٹیوں کا مسکن ہے یہاں پر جڑی بوٹیاں وافر نقرار میں محسر ہے جڑی بوٹیوں کا یہ علاقہ مسکن ہے تو یہاں پر جڑی بوٹیاں بہت ہیں لیکن ان کو ابھی ہم نے حفاظت کرنا ہے کیونکہ یہیں انہیں جڑی بوٹیوں سے ہمارے دوایاں بنتی ہیں یہ ہمارے کام کی ہیں ابھی یہاں پر آپ کو ڈاکٹر نہیں ملے گا لیکن اگر کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے تو ہم اپنے بزرگوں سے نسخہ لیتے ہیں لے کے وہ جڑی بوٹی اٹھا کے ہم بچے کو دے دیتے ہیں وہ دس منٹ میں ہی ایکشن کرے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا آخر میں ہم وائنڈ اپ کی طرح بڑھتے ہیں تو جو سیاہ ہے جو ویڈیو دیکھیں گے دوسرے لوگ ان کے لئے بھی اور پھر نوائندوں کے لئے بھی کوئی پیغام آپ اپنی زبان میں ہمارے توسط سے دیجئے گا میں یہ کہوں گا ہماری میڈیا براہ نام ہے یہاں تک ان علاقوں میں ابھی تک کسی کوئی میڈیا نہیں پہنچی یہاں پر کوئی کام نہیں کر رہا ہے وہ اپنے ہی شہروں میں گھوم رہے ہیں اپنی میڈیا ان علاقوں میں آئے ہیں یہاں کی گربت کو ظاہر کریں یہاں کی پسماندگی کو ظاہر کریں یہاں کے مسائل بیان کریں یہاں کے لوگ کن کن مشکلات میں ہیں وہ آپ بیان کریں میں اپنے سیاہ وہ اپنے صحافی ساتھیوں سے گزارش کروں گا خدارہ خدارہ آپ ترس کھائیں ایسی علاقوں میں آئیں اور یہاں کے جو مسائل یہاں کی مجبوریاں دیکھیں یہاں پر ابھی تک بجلی نہیں یہاں ابھی تک نیٹورک کی سہولیات موجود نہیں یہاں پر سیت کا کوئی سولیات موجود نہیں یہاں پر ایڈوکیشن کی کوئی سولیات نہیں آپ وہاں شہروں میں بیٹھ کر کسی دن اپنی ٹنگوں میں زور پیدا کریں اور یہاں آئے اور یہاں کے لوگوں کے بھی مسائل بیان کریں میں یہی کہنا چاہوں گا بس بہت شکریہ خدارہ بہنی بہت شکریہ